اللہ الرحمن الرحیم کولیسٹرول کی ایک مقصود شرعہ ویسے تو ہمارے تناؤں کی کیفیت اور مختلف جسمانی افعال کو برقرار رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے لیکن اب اس کے بے شمار نقصانات نہیں ہیں اب اس کا سب سے بڑا نقصان ہے مٹاپے کی اہم بجہ اس کی بجہ سے بہت زیادہ آتا ہے جس کا کولیسٹرول ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ بڑا رہتا ہے مجموعی صحت پر بھی منفی اثرات ہمارے آتے رہتی ہیں کولیسٹرول لیول بڑھنے کی وجہ سے انسان کی جو مطلب بیماریاں ہیں وہ کافی حد تک بڑھ جاتی ہیں جس میں آپ کا دل جگر آپ کی ہڈیاں ان سب کی آپ کو عام طور پر شکایتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ آپ کے سینے میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے عموماً کچھ لوگوں کو اس کی وجہ سے دل کا دورہ بھی پڑھتا ہے فالج جیسی شکایات بھی دیکھی گئی ہیں ان تمام بیماریوں کا خطرہ بہت حد تک بڑھ جاتا ہے اب کولیسٹرول ایک سٹیرویڈ ہارمون ہے اب دیکھئے کہ یہ ایک اٹرنل غدود کے ذریعے تناؤ اور خون میں گلوپوس کی سطح کو کم ہونے کی وجہ سے وجود میں آتا ہے اب یہ دیکھئے کہ یہ خون میں شگر کی سطح کو بلند کرنے اور جو ہمارا مدافعاتی نظام ہوتا ہے اس کو کمزور کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے جس کی وجہ سے پھر ہمیں بہت سے بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب مہرین اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ کولیسٹرول سے خون گاڑا ہو جاتا ہے خون کی نالگیں چپکنے لگتی ہیں جس سے دل اور خون تک مطلب جو دل تک خون جاتا ہے اس کا دورانیاں بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے ظاہری بات ہے وہ تھوڑا آرام آرام سے جاتا ہے اب یہ دیکھئے کہ مہرین نے انسانی جسم میں کولیسٹرول لیول کو بڑھنے کا ایک خطرہ کی علامت گرار دیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا خطرہ ہے آپ کو اس سے احتیاط کرنی چاہیے اس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ آپ کا سانس بھی پھول جاتا ہے آپ کو مطافہ سب سے آپ کو مین نظر آتا ہے کہ آپ کی کھانگیں بازو اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کی سوچ گئیں ہیں اب میں آپ کو اس کا تھوڑا سا علاج بتاؤں گا کہ احتیاط اور علاج کیا میں کوئی ڈاکٹر حکیم نہیں ہوں ٹھیک ہے میں نے سامنے یہ تھوڑا سا تحریر لکھی ہوئی آئی تھی میں نے کہا ان دوستوں سے بھی شیئر کارگو جو ان کو یہ کولیسٹرول کا مسئلہ ہے اب اس کے لئے ورزش بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ ورزش کو اپنا ممول بنائیں سبوٹ کے ورزش کریں اور زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں اور ورزش جو لوگ کرتے ہیں ان میں بہت حد تک اس چیز کی کمی پائی گئی ہے اب آپ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال ضرور کریں اپنی گزا میں پھلوں اور دالوں اور سبزیوں کا استعمال لازمی رکھیں اور پھلوں کا جوس بھی استعمال کرنے کی بجائے پھل کھائیں یہ کہ کچھ لوگ وہ کہتے ہیں جوس استعمال کرتے ہیں آپ پھلوں کا جوس نہ استعمال کریں بلکہ آپ فیدہ پھلی کھائیں اپنی گزا کے پچاس فیصد حصہ کچھ سبزیوں کو سلاب کے طور پر استعمال کریں آپ پھلوں میں بیٹامن سی سے بھرپور جن میں سنگترہ آتا ہے مروض فروٹ گریپ فروٹ جو ہمارا بڑا فیمز ہے لیمون ہے اور یہ چیزیں زیادہ سے زیادہ اپنی خوراک میں شامل کریں اب پھلک ہے وہ کہتے ہیں اس کے علاوہ ہرے پتے والی سبزیاں جو انسی ہیں پھلک قدرتی فوائز سے بہت حد تک برپور ہے پھلک میں لٹین نامی ایک انٹی اکسیڈنٹ ہوتا ہے جو خون کے بہاؤں میں LED کو کلیسٹرول کو بھی کم کرتا ہے اب کچھ لوگ پھلک کھانے سے منع بھی کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھلک شریعانوں میں چربی کے زخائر کو بھی روکتی ہے پھلک میں موجود فائبر نظامی خازمہ کو بھی بہتر کرتا ہے اور اس میں کیلشیم اور مگنیشیم بہت کسرس سے پایا جاتا ہے اب سیب کے بارے میں تو آپ سب ہی جانتے ہوں گے یہ بہت ایک مشہور ہے ایپلز ایڈے کی ایپ سے ڈاکٹر اوے اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہاوت ہی غلط ہے آپ پتہ نہیں کہاں کس حد تک یہ سچ ہے اب جس سیب پدرتی طور پر فائبر انسانی جسم میں اضافی کلسٹرول کو کم کرنے کی اس لاجت رکھتا ہے کچھ لوگ جو ان سے ہیں وہ اس چیز کو تو مطلب ایپلز ایڈر کو بھی استعمال کرتے ہیں داکہ ہمارا کلسٹرول کم ہو جائے لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ مریض کو جو ان سے نا وہ مطاقہ سے بھی رجاج دلاتا ہے اور بہت زیادہ کلسٹرول کی اس مہنہ کمی بھی آتی ہے اس لئے آپ کو ایک یا دو سیپ کھانے سے کلسٹرول کی بڑھتی ہوئی شطہ پر آپ تابو پاس سکتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے یہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں